آج مزفرنگر میں آئیوجیت ہوئی مہا پنچائت میں بجنور سے بھی ہزاروں کی سنگیہ میں کسان مزفرنگر پہنچے مزفرنگر میں پردیش کے کونے کونے سے کسانوں کی بھاری بھیڑ عمر پڑی زلے کے بارڈر کو ہائی الٹ پر رکھا گیا تھا بھارتی کسان یونین کے عدیحکش چودری نریش ٹکیت سمیت انیک خوابوں کے چودری پنچائت اسطل پر پہنچے بھارتی کسان یونین کے عدیحکش راکش ٹکیت بھی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مہا پنچائت میں شامل ہوئے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ جب تک تینوں قانون واپس نہیں لیے جائیں گے وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے راکش ٹکیت نے بھاشپا کی کیندر اور رجے سرکار پر کھل کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ مشن اتر پردیش یا اتر اکھن نہیں بلکہ مشن دیش کو بچانا ہے انہوں نے کہا کہ آگامی دس اور گیارہ ستمبر کو لکھنو میں سبھی کسان سنگٹھنوں کی ایک اہم بیٹک ہونے جاری ہے انہوں نے ستائیس ستمبر کو بھارت بند کا اعلان بھی کیا اس بیچ آج تک چینل سے کبریج کرنے پہنچی چترہ تری پارٹی کے ساتھ جی آئی سی گراؤن کے باہر ہی کچھ ابدریوں نے عبدرتہ بھی کی کچھ سمجھدار لوگوں نے نیوز اینکر کو ایک آفیس تک سرشید پہنچایا جس کے بعد وہ بینہ قویج کے ہی واپس چلی گئی دوسری اور بھاشپا کے ہی سانسد برون گاندی نے کسانوں کا کھلے آم سمرتھن کیا انہوں نے ٹویٹ کر کے مزفرن نگر میں پرتشن کر رہے لاکھوں کسانوں کے لیے ہمدردی دکھائی اور کہا کہ وہ ہمارا ہی خون ہے ہمیں ان کے ساتھ سمان جنگ طریقے سے پھر سے جڑنے کی ضرورت ہے ان کا درد سمجھیں اور انہیں زمین تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ کام کریں موسیقی 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 موسیقی